نیلم سے بھمبر تک سارے 11 کے 11 جو ہمارے ظلے ہیں وہاں کے لوگ موجود ہیں اور یہ بات مجھ سے پوچھنے کے وجہے آپ ایک دفعہ گورنمنٹ سے ضرور پوچھیں کہ کس چیز نے ڈاکٹرز کو اتنا مجبور کر دیا ہے کہ وہ سڑکوں پہ آکے کھڑے ہیں ڈیفینٹلی ہمیں کوئی شاپ نہیں ہے اوپی ڈیز اوز ہاسپٹلز چھوڑ کے سڑکوں پہ آکے بیٹنے کا ہمارا یہ کام ہی نہیں ہے لیکن چیزیں جب حد سے زیادہ بڑھ جاتی ہیں تو آواز اٹھانی پڑتی ہے ہم بغیر سیکیورٹی کے منیمم پیز میں اور وداود پروپر فسیلٹیز جو ہاسپٹلز میں ہونی چاہیے ان کے ساتھ کام کر رہے ہیں تو چیزوں کی لیمٹ جب کراوس ہو جاتی ہے تو ہمارے بھی بس سے چیزیں باہر ہو گئی ہیں جس نے ہمیں روڈز پہ آکے گرمی میں بیٹھ کے اتنا چیخنے پہ اتنا اتجاج کرنے پہ مجبور کر دیا ہوا ہے مینیمم پی لے رہے ہیں ہم اس وقت آپ کمپیر کرنے کسی بھی اور سوبے سے کسی بھی اور پاکستان کے پارٹ سے ہماری پی کیا ہے اور وہ پی پی کی جس کیا لے رہے ہیں سیکنڈ بات ہم وداود سیکیورٹی کام کر رہے ہیں اس حد تک سیکیورٹی نہیں ہے کہ فیمیلز ہو کے ہمیں نائی ڈیوٹی کرنے سے پہلے ایک پورا ڈپریشن کے اپیسوڈ سے انسائیٹی کے اپیسوڈ سے گزرنا پڑتا ہے کہ وداود سیکیورٹی کیسے ڈیوٹی کریں گے کوئی کسی بھی وقت ہمیں مار کے گالیاں دے کے برا بلا بول کے چلا جاتا ہے اور ہم بے بس بنے وے کھڑے ہوتے ہیں کچھ کر نہیں سکتے سیکیورٹی اتنی لائک کرتی ہے تھرڈ ٹھرڈ ٹھنگ یہ ہے کہ مجھے یہ بات پتا ہے کہ اس وقت میرے پیرنٹس میں سے کوئی بہت زیادہ سکھ ہو جاتا ہے تو میں کیا کروں گی اسے لے کے سی ایم ایس مزفر آباد یا ایمز مزفر آباد آؤں گی یا شفا جاؤں گی دیفنیٹلی شفا پہنچنے کے لیے بھی پیشن کی کنڈیشن چاہیے ہوتی ہے تو وہ ساری فسیلٹیز جو سی ایم ایچ پنڈی میں یا شفا میں موجود ہیں وہ ہمیں یہاں چاہیے تاکہ ہم ریفل سسٹم کو ختم کر چکے ہیں میں نے روکوں کو روتے ہوئے دیکھا ہے وہ لوگ جو گھر سے ہزار روپیا دو ہزار روپیا پاکٹ میں ڈال کے آتے ہیں ان کو جب یہاں سے آپ ریفر کرتے ہو تو وہ کس طرح ریفر ہوتے ہیں یہ بات ڈاکٹرز کے سوچنے کے بجائے حکومت کی سوچنے کی ضرور ہے وہ ایک دفعہ ضرور اس ٹاپک پہ سوچیں کہ وہ کیا کر رہے ہیں ہمارے ساتھ بھی اور لوگوں کے ساتھ بھی جن سے وہ ووٹ لیتے ہیں